یہاں علمان کیا ہے؟ یہاں نیگی کی حقیقت علمان ہے اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے انسانی ہمدردی اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کروں گیا اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں حضور نے فرمایا جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا مدعبہ کرسکو اور نہ کرو پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے رفیق ہمارا ساتھی دم ساز دائر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد ہم درد کسے کہتے ہیں ہم درد ان کا درد مشترک ہے ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہم جباد ایک جباد میں پڑھنے والے ہیں ہم درد خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے اگر یہ ذشق نہیں ہے اگر یہ ہم دردی نہیں ہے اگر کسی کو دکھ میں دے کر آپ ترپ نہیں اٹھتے اگر اس کی مدد کرنے پر تابیر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم پڑھے جاؤ نمازیں اور تحجدیں کچھ حاصل نہیں اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل سٹیٹ بلڈر کیا جائے لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فیل مدارے میں انتہائی موقت ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک خرج نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں قمیز پھٹ گئی ہے موسید عزیدوں کسی کو کہ یہ نہیں ہے خیرات و صدقات کو بلکہ جو تمہیں محبوب ہو لَدْ دَلَالُ الْبِرَّا بِرْ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو کہنا سکتے ہیں وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الْاقْرَبُ فَلْاقْرَبُ الْاقْدَمُ فَلْاقْرَبُ سب سے پہلے ذب القربہ اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے دور دراز کے لوگوں کے ساتھ دیکھی ہو رہی ہے سگے بھائی کی بیوہ اور خطین بچے جو ہے وہ محلوم ہیں انہوں نے یصفت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا رضایت بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو سکایت نہیں ہوتی ہے یہ تو عبیشہ آبارے مخالب رہے یہ امکیم کی ہے ہم کیسے مدد کریں اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلے حق ان کا مَنْ عَبَّا لِلَّهِ وَعَبَّا لِلَّهِ وَعَبَّا لِلَّهِ وَبَنَا لِلَّهِ اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کجلو اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ حق بحق دار